بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی انصاف کی ایک گڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھیں ایسی نعمت کسی کو کبھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو تین آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مستقل شراب پینے والا نمبر تین نیکی کر کے احسان جتانے والا کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلح رحمی کرے افضل جہاد حق بات حاکم کے مو پر کہنا ہے گصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی گصہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے جو مومن لگاتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے صرف تین جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے جنگ میں جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بیجتے تھے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ